جی السلام علیکم لو جی سب پٹاری جو باہر نکل آئے ہیں تے سارے اندازے غلط ساڈے وی توڑے وی ٹی وی اندے وی سارے اندازے غلط ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ہم قانونی ٹی وی پہ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ راجہ ریاض کے کوئی اختیارات نہیں ہے یہ راجہ ریاض نے نام پیش کیا تھا چھے نام تھے نا تین شباز شریف کے اور تین راجہ ریاض کے تو جو راجہ ریاض جیتگی ہے جی راجہ ریاض جیتگی ہے تھا نہیں پتا ہے نا اور اس کا نام آگے ہے اور یہ وہ صادق سنجرانی نہیں آیا تو صادق سنجرانی کے نا ٹیکنیکل چیزیں بھی تھیں کہ وہ بندہ کوئی عددار نہ ہو وہ کسی سیاست میں حصہ نہ لے سکے اور بڑا کوئی ایندہ ایندہ بھی اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی وہ بھی جو نہ حصہ نہ لے سکے اس طرح کا وہ نگران وزیر اعظم کے لیے شرائط ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کہیں کہ جی وکیل صاحب دسو بھی صحیح کی نہ آئے جلد بتا دیتے ہیں آپ کو جی سینیٹر انوار الحق کاکڑ لو جی کاکڑ جیتگی ہے جی کاکڑ صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے نام بھیج دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر اور شباہ شریف نے صدر پاکستان کو اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج آخری دن ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو قانونی ٹی وی چینل سے سب سے پہلے بتا رہے ہیں اور شاید ابھی یہ خبر ٹی وی پہ بھی نہ چلی ہو لیکن ہمیں اس کا پہلے ہمارے دوستوں نے اطلاع کر دی تھی اور یہ نام راجہ ریاض نے پیش کیا ہے آپ دیکھتے ہیں جناب کاکڑ صاحب تین مہینے رہتے ہیں چھ مہینے رہتے ہیں یا تین سال رہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا تو اس وقت جناب لندن بھی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے تو ہم بھی لندن میں پھیر رہے ہیں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ہم لمبی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے میں نے سارا آپ کو بتایا تھا تو اس کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نا یہ باپ پارٹی سے ہے باپ کا مطلب آپ کو پتا ہے نا بلوچستان عوامی پارٹی اس کو کہتے ہیں باپ باپ سے اس کا تعلق ہے صادق سنجرانی بھی باپ کے تھے تو صادق سنجرانی نے سمجھو یہ نام راجہ ریاض کو بھیجا ہے صادق سنجرانی کا نام بھی راجہ ریاض نے دیا تھا تو یہ جناب اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے تو بالکل سو فیصد ٹھیک ہوگا اسی زیادہ تو انہوں کہیں دے نہیں تو اسی تھوڑے انہوں زیادہ ہی سمجھو ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تفصیل سے مزید بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ کو کسی کو اندازہ تھا کہ یہ بندہ آئے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہیں چیزیں سر جی تو یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا ہے ہون شباز شریفی وزیراعظم نہیں رہے جڑے ایک دو دن دے وزیراعظم سن وہ بھی نہیں رہے اور اب جناب یہ سارا سلسلہ الیکٹڈ بندوں کا ختم اب نان الیکٹڈ بندے ہی حکومت کریں گے نان الیکٹڈ بندے ہی ٹھیک ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے آگے کیا ہوتا ہے کھچڑی پاک رہی ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی اور یہ بریکنگ نیوز بھی آپ کو دے رہے ہیں اب جناب ہون جناب تسی آپ اکل مند و سیانے ہو اگلی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اگلی حکومت ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور ایٹ دی لانگ رن جب یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو یہ پی ڈی ایم والے بھی نراز ہو جائیں گے اور عمران خان تو ویسے ہی نراز ہے کیونکہ اس کی اوپر سارا ہولڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو مبارکیں نیا وزیراعظم تونم مبارک ہوئے پہ اے بڑا لمبا چلے گا ہون جنے جنے وزیر مشیر بڑھنے ہیں اور کاکڑ شاب نال رابطہ کہیں کرو ساڑھے دو تن کاکڑ دوست نے اسی وی ٹرائی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ